سر اگر عمران حان مائنس ہو جاتا تو طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی نہیں نہیں دیکھیں پارٹیاں بھی ختم نہیں ہوتی لیڈر بھی مائنس نہیں ہوتے مجھے ایک لیڈر کا نام بتاؤ جو آج تک پاکستان کی سیاست میں مائنس ہوا ہو حمدر شباز صاحب کو بھی جوتا ریسینلٹی پڑ گیا ہے کیا وجہ سبھائی دیکھیں یہ طریقہ لبیک کا کارکن ریپورٹ ہوئے شاید اس سے پہلے جو نواز شریف کو جوتا مارا تھا وہ بھی طریقہ لبیک کے کارکن نے مارا تھا اور اس سے پہلے جو خواجہ آصف کے اوپر سیائی بھینکی تھی وہ بھی طریقہ لبیک کا کارکن لوگوں نے کلیم کیا تھا میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا اور جو ایک دیکھیں جو حملہ ہوا تھا ایسان اقبال کے اوپر وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا یہ اسی پارٹی کا الزام لگایا گیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ طریقہ لبیک کو دیکھنا چاہیے اور ڈیسون کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اور یہ نامناسب رویے ہیں اور غلط بات ہے وہ شیخ صاحب کے سر کے اندر پتھر پڑا وہ بھی نامناسب ہے شیخ جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے کیسے رحمہ شیخ صاحب ان کے سر کے اندر پتھر لگا بہت بری بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن فرسٹریشن پتہ کب بڑھتی ہے تب بڑھتی ہے جب پورا کا پورا نظام ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہو اور باقی سب کو دبایا جا رہا ہو نا تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ریاکشن دیتا ہے لیکن یہ نامناسب تحریک لبیک والوں کا سوال آپ نے ذکر کیا وہ آپ نے کل ٹویٹ بھی کی کہ پتہ نہیں آپ تحریک لبیک میں شمولیت کر رہے ہیں نہیں میں نے ٹویٹ کیا آپ نے اس کی تصدیق کیا کہ میں نہیں کر رہا لیکن کسی نے کہا تو جب میں نے کر دی تصدیق تو سوال کی طرح ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد دیکھیں اگر تو الیکشن ہوا تو پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا لوگ اعتماد کریں گے سسٹم کے اوپر اور پھر سسٹم آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر الیکشن نہ ہوا معاملہ کئی اور نکل گیا یا الیکشن کے نام کے اوپر ایک کاروئی ڈالی گئی تو پھر بدقسمتی سے ہم پچھلے دو سال میں جس بھنور میں فسے ہوئے ہیں اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہوئی ہے خاجہ سادر بھی کہتے ہیں کہ مجھے مزا نہیں آ رہا کیونکہ میرے خلاف کوئی تگڑا کینڈیٹ نہیں ہے خواجہ صاحب سے کہیں کہ اپنے آس پاس ایس ایچوز کو منع کریں کہ دوسرے کینڈیٹ کو پوسٹر اور بینر لگانے دے اور پولیس کو منع کریں کہ وہ ان کو نکلنے دیں ان کو کمپین کرنے دیں خواجہ صاحب پولیس کے کندوں پہ بیٹھ کے پہلی دفعہ کمپین کر رہے ہیں تو ان کو مزا کہاں سے آئے گا پھر بدمضہ تو سارے ہی ہو رہے ہیں جو سیاسی ذہن کا آدمی ہوگا نا وہ بدمضہ ہوگا جس کو تھوڑا بہت بھی سیاست کا شوق ہوگا یا جس نے مقابلے کی سیاست کی ہوگی وہ بندہ بدمضہ ہی ہوگا بچارہ سارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوتے صریف صاحب کو کہا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لے تو یہ کس قسم کا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یہ لٹو کھیلیں گے بیٹھ کے میرے خیال میں میاں صاحب کو لے جائے گا ادھر تھرپارکر میں میاں صاحب کہیں گے بلاول آپ نے بہت اچھا کام کیا اب آؤ میں آپ کو اپنے کام دکھاؤں یہ انجمن ستائش بامی ہے یہ نورہ کچھ تھی کر رہے ہیں بلاول تھوڑے دن پہلے تک شہباز شریف کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اور ہر ظلم اور جبر کے اندر پورا شامل تھا صحافیوں کے اوپر جو سب سے پہلے ظلم کا آغاز ہوا وہ مراد علی شاہ وہاں کا وزیرہ اللہ تھا وہاں پہ ان کے خلاب مقدمہ درج ہوئے چاہے کوئی بھی صحافی ہو تو یہ بلاول انڈ کمپنی اگزیکٹلی اسی لیول کی بروٹیلٹی کے اندر ظلم کے اندر شامل ہے جس کے خلاب اب وہ نورہ کچھ تھی کرتے ہوئے آواز اٹھا رہا ہے ایکچلی دیئر پارٹ آف گیم وہ پورے پارٹنر ہیں جس کو کہتا ہے پارٹنر کرائم تو جو کچھ بھی وہ ڈال رہے ہیں آج نون لیگ پہ یا میاں صاحب پہ تو میاں صاحب اکیلے نہیں ہے اس میں جو بلاول ہے وہ میاں صاحب کا پورا ساتھی اور آسی بھی لئے زرداری اور آئندہ بھی ہوں گے اور عمران خان تو یہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے تو عمران خان صاحب کو کیسے یہ سب کو ملوکتا ہے بچے بچے کو پتا تھا اب آپ کو حیرت ہو رہی ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ لیکن ان کے تو اختلاف ہی نہیں ختم ہو رہے بلاول بٹو کے ساتھ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آپ کے لئے ہے اور سنم جعوید کو سر کمپی نے گرفتار کر لیا گیا اور ایک اور نئے مقدمے میں کل سنم جعوید کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے آپ لوگوں نے فلم دیکھی ہے دا فلیش کس نے دیکھی ہے یہ فلمیں دیکھتا ہے اچھا وہ اس میں نا ایک اس میں کریکٹر ہے جو بجلی کی گرفتار سے باگتا ہے بہت تیز یعنی وہ اتنا تیز باگتا ہے کہ ہوائی جات سے بھی تیز باگتا ہے وہ نہ اتنی کاروئی تیز نہیں ڈال سکتا جتنی سنم نے ڈالی ہے میں دیکھ رہا ہوں دس جگہوں پہ اس نے ایک ساتھ کاروئی کر دی ہے یعنی آدھے کہ انڈے کے اندر وہ عورت ٹریول کی ہے تقریباً کچھ ساڑھے تین سو کلومیٹر اور اس نے ہر جگہ پہ جا کے کاروئی ڈال دی ہے کہ یہاں پہ آگ لگا دی وہاں پہ گاڑی توڑ دی وہاں پہ یہ کر دیا وہاں پہ یہ کر دیا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ عدلیہ کو نظر نہیں ویسے عدلیہ کو کہاں نظر آئے گا لیکن عدلیہ کو نظر آنا چاہیے سار یہ بتائیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے اس کو انصاف دیتی ہے بار بار وہ پھر کسی اور کیس میں پھنچ جاتی ہے کیا چیز؟ چار دہشتگرد جو کہہ رہے ہیں داخل ہوا میں یہ کسی درہ اس الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں یہ ریپورٹیں روز آتی ہیں کبھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں نون لیک بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے خواجی عاصف صاحب نے بھی ایک ریسینٹلی صحافی کے سوال پر تو نے کہا کہ جی میں نے ساری گال ہو گئی ہے میں نے وٹس اپ کیا تھا میں نے کال نہیں کی تھی صحافی انہوں نے سوال کیا تھا دیکھیں نون لیک کا جب جب ان کی گال ہو جاتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں پھر مطمئن ہوتے ہیں اینا دی گال ہو گئی ہے کب سے بھی لوگ بنا رہے ہیں اب وہ جو لوگ ان کو مل کر آ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں میری آپ سے بات ہو رہی ہے کب سے بھی لوگ کب سے کریں گے جج صاحب سے بات ہوئی ہے تو جج صاحب نے گیسی میرا وہاں پہ نکال دی ہے میرے خیال میں دوسری ادارت میں جائے گا بعد میں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹف ہے مشکل ہے میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا